دے غدیر بہت بہت مبارک ہو حکم پہ جس کا اعلان امیر المومنی ہونا حکم پہ جس کا اعلان امیر المومنی ہونا اس سے جشتا ہے سلطان فلک فخر زمی ہونا بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا عزیزان مہترم آپ تمام مومنین و مومنات کو آج کا یہ دن مبارک یہ پل مبارک یہ گھڑیاں مبارک یہ اتربیس فضائیں مبارک یہ خوبصورت ہوائیں مبارک یہ مشکو امبر میں ڈوبی ہوئی ساری سارے لمحے مبارک کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جسے جو بھی دعا اپنے لئے مانگنی ہے آج کے دن مانگ لیجئے گا اور میں تو ایک مشورہ دوں گی آپ کو اور وہ مشورہ یہ ہے کہ آج وہ دعا مانگیے گا کہ جو اب تک آپ کی قبول نہ ہوئی ہو یعنی کہ کافی عرصے سے آپ وہ دعا مانگ رہے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوئی آج کے دن مولا کائنات علی ابن عبی طالب کی ولایت کے صدقے میں مانگیے گا کہ آج کے دن اس پروردگار عالم کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آج وہ عطا کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے خصوصا سب کو مومنین و مومنات کو تو آج وہ دعا مانگیے گا جو اب تک قبول نہ ہوئی ہو مولا علی کے صدقے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہماری یہ محبت ہے ہمارا یہ عشق ہے یہ معرفت کی منزلیں ہیں کہ آج کے دن کے صدقے میں وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری تمام دلی اور شرعی حاجات کو آج اس کے دن کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے عزیزان محترم ہمارے آٹھوے امام امام علیہ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سامنے چار دن ایسے ہیں کہ جو زینت کر کے سامنے لائے جائیں گے اور اس طرح سے سجا کر لائے جائیں گے کہ جس طرح سے دلہن کو سجا کر لائے جاتا ہے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا وہ چار دن کون سے ہیں کہ جو دلہن کی طرح سج کے اللہ کے عرش کے سامنے آئیں گے روز قیامت تو میرے مولا نے اپنے بیان کو مسلسل کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا روز ہے روز جمعہ جمعہ کا دن کہ جو سج کر آئے گا دلہن کی طرح اس کے بعد دوسرا روز ہے عید الفطر کا دن وہ بھی زینت کر کے آئے گا پھر ہے عید قربان کا دن وہ بھی سچ کر آئے گا اور پھر ہے عید غدیر کا دن کہ جو سچ کر دلہن کی طرح یہ چار روز اللہ کے سامنے آئیں گے اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس میں سب سے زیادہ بڑا دن کونس ہے سب سے بڑی عید کونسی ہے ان دنوں میں سب سے بڑا دن میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چاروں دنوں میں عید غدیر کا دن ایسے چمکے گا اور اتنا بڑا دن ہے اور اتنی بڑی عید ہے ہم سب کی کہ جیسے ستاروں بھرے آسمان میں چودوین کا چاند چمکتا ہے جیسے ستاروں بھرے آسمان پر چاند چمکتا ہے اس طرح سے غدیر کا دن چمکے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہماری کتنی بڑی عید ہے اور آج کی خوشی کتنی بڑی خوشی ہے عزیزان محترم تو عید غدیر وہ روز کہ جب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ روز ہے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا اور آج کے دن جو ہے کس طرح منانا چاہیے آج کے دن ایک دوسرے کو مبارک بات دینی چاہیے جب مومنین و مومنات ایک دوسرے سے ملے تو مسکرا کر ملے اور مولا علی کے ولایت کی مبارک بات پیش کریں آج کے دن روزہ کھلوانا ایسا ہے کسی ایک فرد کو اگر آپ آج کے دن کھانا کھلا رہے ہیں اپنے گھر بھلا کے ویسے تو آپ کھانے پکائیے یہ آئیمہ کا حکم ہے لذیذ پکوان پکائیے اور مومنین و مومنات ایک دوسرے کو کھانے پر بھلائیں اور جشن منائیں خوشبو لگائیں اتر لگائیں نیا لباس پہنیں خاص طور پر تاقید کی گئی ہے اور ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب یا روزہ کھلوانے کا ثواب اتنا ہے جیسے آپ نے لاکھوں مومنین کو روزہ کھلوا دیا یا کھانا کھلا دیا تو آج کا دن بہت بڑا دن ہے آج کے دن عیدی بانٹنی چاہیے ایک دوسرے کو مولا علی کے صفقے میں آپ مولا کے خوشی میں آپ ولایت کی خوشی میں آپ آج کے دن ایک دوسرے کو عیدی تقسیم کیجئے نیا لباس پہنیے کپڑے پہنیے جشن منائیے دعائیں مانگئے مسکرا کر دیکھئے ہر ہر چیز کا ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہے ہر چیز کا تو یہ عید غدیر اب یہ ہوا عید غدیر کیسے ہوا کیا ہوا یہ مسلسل یہ پیغام صدیوں سے چودہ سو برس لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے اور نسلوں تک یہ پیغام پہنچایا جاتا رہے گا کہ عیدان محترم اٹھارہ زلحج کا دن تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حج سے واپس آ رہے تھے اب آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ دن ہو اور وہ بھی غدیر کا دن حج ہو اور وہ بھی رسول اکرم کے ساتھ کیا جانے والا پہلا اور آخری حج اعلان ہو اور وہ بھی ولایتِ علی کا اعلان ممبر ہو اور وہ بھی پالانِ شتر کا ممبر اونٹوں کے کجاووں کا ممبر اور میدان ہو تو وہ غدیرِ خم کا میدان اچھا غدیرِ خم کو بتانے سے پہلے میں اپنے بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے نوجوان نسلوں کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ غدیرِ خم کیوں کہتے ہیں ہم اس کو اس کا مطلب کیا ہے سہرہ میں جہاں کہیں پانی ہوتا ہے پانی کا تالاب تو جس سہرہ سے سرکارِ خط میں مرتبت گزر رہتے ہیں وہاں ایک پانی کا تالاب تھا پانی تھا تو اس کا نام تھا غدیر اس کو کہتے ہیں غدیر اور خم کیسے کہتے ہیں کہ جب سہرہ کی مٹی آپ نے دیکھی ہوگی اکثر ظاہر ہے اس زمانے میں تو ہم سہرہوں میں نہیں جاتے ہیں لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم جہاز میں بیچے ہوتے ہیں اور ہم اپنی ونڈو سے دیکھتے ہیں تو بعض مرتبت سہرہ کے اوپر سے جہاز گزر رہا ہوتا ہے تو آپ پورا سہرہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جب وہ مٹی ہوا میں اڑتی ہے سہرہ کی بالو مٹی کہتے ہیں اس کو بلکل باریک ہوتی ہے اور اتنی چمکدار جیسے اس کے اندر افشاں گھلی ہوئی ہو تو جب ہوا چلتی ہے اور وہ ریت اڑتی ہے تو لہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے ویوز بن جاتی ہیں جیسے پانی کی لہریں ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں خم اب ان دونوں چیزوں کو جب ہم ملا دیتے ہیں تو بنتا ہے غدیر خم پانی سہرہ میں پانی جہاں پر ہوتا ہے پانی کا تلاب تھا وہاں پر وہاں قافلے کو روکا گیا اور یہ جو مٹی کی جو یہ لہریں بنی اور یہ جگہ کا نام تو غدیر خم پڑا اور یہ اس قدر مشہور ہوا کہ بھولنے والے کبھی اس ایک لفظ کو بھول ہی نہیں سکتے اور پھر جبرائیل پیغام لے کر نازل ہوئے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سا انوکھا اور نرالا پیغام تھا اور کون سا ضروری پیغام تھا کہ یہ ایہ الرسول بل لغ اے میرے رسول سرکار پہنچا دیجئے وہ پیغام جواب پر نازل کیا گیا اگر آپ نے پیغام نہ پہنچایا اللہ کہہ رہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام ہی نہیں دیے عزیزان مہتم اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بارگاہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست عدب باندھ کر یہ پوچھوں تو سہی کہ اے میرے مالک تیرے رسول تو عرب کے تبتے جھلستے سہرہ میں آئے اور تیرے سارے پیغامات کو پہنچا دیا کائنات کے رسول نے یہ تو آخری حج سے واپس آ رہے ہیں سرکار پورا دین تو پہنچا چکے کون سا ایسا پیغام ہے یا کون سا ایسا عمل ہے جس کا تو حکم دے رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے اور اتنا شدید پیغام کہ اس کی نویت دیکھیں آپ کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو پھر ہم سمجھیں گے آپ نے کچھ بھی کارہائے رسالت انجامی نہیں دی کوئی کچھ بھی نہیں کیا میں کہوں گی کہ پرودگار علم تیرے رسول نے تو عرب کے مویشٹرے میں آ کر کافروں کو درندوں کو ویشیوں کو انسان بنایا انسان کو پھر مسلمان بنایا مسلمان کو پھر سلمان بنایا سلمان کو فقر سلمان بنا دیا بیٹیوں کی جو لوگ بیٹیوں کو دفن زندہ کر دیتے تھے انہیں بیٹیوں کا احترام کرنا سکھایا عورت کی عزت کیا ہے یہ بتایا کی اہمیت کیا ہے یہ بتایا پیغام توحید دیا پیغام رسالت دیا نمازوں کی حیثیت بتائی سجدوں کی اہمیت بتائی رشتوں کا احترام بتایا سب کچھ تو بتا دیا روزہ بتا دیا قرآن نازل ہو گیا قرآن پہنچا دیا احکامات پہنچا دیئے اب تو رسول حج سے واپس آ رہے ہیں حج بھی ہو گیا اب کونسا ایسا پیغام ہے تو آوازِ خدرت آئے گی یہ وہ پیغام ہے کہ جس کے بغیر نہ نمازِ قبول ہیں نہ روزِ قبول ہیں یہ ولایتِ علی کا پیغام ہے علی کی ولایت اگر نہ پہنچائی تو سمجھے کچھ بھی نہیں پہنچایا اب یہاں پر میں ایک سوال اگر قائم کروں آپ سے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب یہ آیہ بلغ لے کر جبرائیل نازل ہوئے ہیں تو کائنات کے رسول پر مولا کائنات علی بن عبی طالب کی ولایت کا اعلان کرنا ولایتِ علی کا اعلان اور اقرار واجب ہو گیا تھا یا مستحب تھا آپ مجھ اس کا جواب دیجئے تو جواب یقین ہے یہی آئے گا کہ بھئی واجب تھا رسول پر علی کی ولایت کا اعلان کرنا واجب تھا اور اتنا واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اعلان نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے کچھ بھی نہ کیا یعنی کہ ساری تئیس برس کی محنتوں پر پانی پھر جائے گا اگر یہ اعلان نہ کیا تو واجب تھا علی کی ولایت کا اعلان کرنا کائنات کے رسول پر اور عزیزان محترم استزادہ آگے میں اور کوئی جملہ نہیں کہوں گی کہ جب کائنات کے رسول پر ولایت علی کا اعلان اور اقرار کرنا کروانا اور بتانا واجب تھا تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علی کی ولایت واجب ہے یا مستحب تو اب عزیزان محترم یہاں پر خافلے کو روکا گیا چونکہ اعلان ہو گیا تھا یہی پر روکنا ہے خافلے کو اب خافلہ روکا گیا اور کس شان سے یہ اعلان ہوا ہے غدیر کا اعلان کہ سرکار ختم مرتبت نے پورے میدان کو سجا ڈالا اور کہتے ہیں اُس دن ایسی دھوپ تھی چلچلاتی ہوئی دھوپ کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے سرکار نے بلال کو آواز دے بلال آزان دو اور آزان میں آج ایک اضافہ کرنا بلال بلال سرکو جھکا کر کہتے ہیں سرکار کیا اضافہ فرماؤ آپ فرمائیے کیا اضافہ کرنا ہے کہا آج جب آزان دو تو کہنا ہے یا اللہ خیر العمل آؤ عمل خیر کی طرف آؤ یہ اضافہ غدیر کے وقت ہوا ہے آزان میں حضور اکرم کے کہنے پر آؤ عمل خیر کی طرف اب یہ وہ زمانہ تھا کہ یہاں پر ایکو مائک نہیں تھے ایکو مائک نہیں تھے اب مجھے نہیں پتا کہ بلال کی آزان میں کیا تاثیر تھی اور کیا آواز تھی بلال کی کہ وہ لوگ جو تین چار میل آگے نکل چکے تھے وہاں تک بلال کی آواز گئی ہے آزان کی اور وہ لوگ پیچھے پڑھتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں نے بھی جناب بلال کی آزان کی آواز سنی وہ لوگ تیز چلے ہیں اور پھر ایک مقام پر آ کر یہ مجمع سارا جمع ہوا اب سلمان و ابو ذر کو رسول فرما رہے ہیں وہاں پر کچھ درخت تھے قادر کو سلمان و ابو ذر وہاں درختوں کے نیچے کوئی بیٹھنے نہ پائے سائے میں کوئی نہ بیٹھنے پائے سب جھاڑیوں کو کار دو صاف کر دو سارا میدان ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس کے بعد خیمے نصب کیے گئے اور جتنی بھی امہات المومنین تھے ان کے خیمے جنب شہزادی کونین کا خیمہ لگایا گیا اور پیچھے پشت کی طرف خواتین تھی سامنے جو تھے وہ تمام حاجی اور تمام اب یہاں پر جو تعداد بتائی ہے مختلف بتائی گئی ہمارے یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی بتائی گئی ایک لاکھ چالیس ہزار بھی ایک لاکھ دس ہزار بھی بہرحال ڈیڑھ لاکھ کے قریب کا مجمع تھا سب سے بڑا مجمع رسول کی پوری زندگی کا میں جو سب سے بڑا اجتماع ہوا وہ غدیر کا اجتماع تھا سب سے بڑا مجمع تھا اور پھر آواز دیا کہ اب یہاں پر قافلے کو روک کر اب ممبر ظاہر ہے اتنے بڑے مجمع سے جب انسان خطاب کرے گا تو اس کو نظر بھی تو آنا چاہیے اب ڈیڑھ لاکھ کے مجمع میں اگر ہم ایسی کھڑے ہو جائیں گے تو ہم نہیں نظر آئیں گے اس پورے مجمع کو انوخہ اعلان تھا نرالہ ممبر تیار ہوا اب سارے اصحاب آ کر حضور سے کہنے لگے سرکار گرمی کی شدت بھی دیکھئے اور سورج کی حدت بھی دیکھئے کہ کیا عالم ہے گرمی کی شدت کا سورج کی حدت کا میرا دل کہتا ہے رسول نے فرمایا ہوگا مسکرا کر گرمی کی حدت بھی دیکھ رہا ہوں سورج کی شدت بھی دیکھ رہا ہوں اور اب تم ممبر کی جدت بھی دیکھو کہ میں ایسا جدید ممبر بنواؤں گا جو پالان شطر سے تیار کیا جائے گا اور پھر پالان شطر کا ممبر تیار ہوا اور اتنا اونچا وہ ممبر بنا جہاں پر سرکار خط میں مرتبت مولا کائنات اب ہوا مجمع بیٹھا ہوا ہے پالان شطر کا ممبر تیار ہو گیا خیمے لگ گئے خواتین ساری خیموں میں آ گئیں اور گرمی ایسی تھی کہ کہتے ہیں کہ جو سر کے عمامے تھے لوگوں نے وہ پیروں میں لپیٹ لیے تھے پیر جل رہے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے ہیں ہمارے اردو میں ایک کہاوت ہے مہاورہ ہے تو ایسا ہی ہوا حاجیوں کے ساتھ تازے تازے حاجی تھے تمازت ایسی تھی کہ سب جل رہے تھے اور کبھی سر پر چادر رکھتے تھے تو کبھی پیروں میں رکھتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بہرحال لیکن احتمام ایسا ہی تھا تخت لگوایا گیا اور تخت پر بچھا دیا گیا تخت کہ اس خیمے کے آگے ایک خیمہ اس کے آگے تخت بچھا دیا جائے کالین بچھا دیا جائے اس کے اوپر اور اب سرکار نے اس ڈیرڈ لاکھ کے مجمع میں سے ایک کو اٹھایا یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ الیکشن نہیں ہوا سیلیکشن ہوا ہے غدیر میں ایک کو چنا اور اتنا بلند کیا اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھا یہ جو آپ تصویر میں دیکھتے ہیں اکثر ہم ایک دوسرے کو جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں غدیر خم کی مبارک بات تو ایک تصویر آتی ہے جس میں رسول اکرم مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ پکڑ کر سرکار ختم مرتبت نہیں کھڑے ہوئے تھے عزیزان محترم اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تفصیلات میں جائیں تو ہمارے جید علمہ نے بتایا دونوں ہاتھوں پر رسول نے علی مولا کو اس طرح سے بلند کیا تھا اور اس قدر اوپر اٹھایا تھا یہ سارا مجمع دیکھ رہا تھا مولا کائنات کو تو یہ ہے علی کے نبی کی شان کہ علی کا جو نبی ہے وہ علی کو دونوں ہاتھوں پر غدیر کے مجمع میں اٹھا رہا ہے اور نبی کے علی کی شان کیا ہے یہ بھی سن لیجئے نبی کا علی وہ ہے جو باب خیبر کو دو انگلیوں پر اٹھا لے یا یوں کہوں کہ جو باب خیبر کو اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا لے اسے علی کہتے ہیں اور جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے اسے محمد مصطفی صرکار ختم مرتبت احمد مشتبہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا رسول نے مولا کائنات کو اور پھر ایک سوال اور بہت طویل خدبہ غدیر کا اس کے بعد ایک سوال قائم کیا کہ کیا اے لوگوں میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں حق رکھتا ہوں تم سے زیادہ میں اولاد تصرف ہوں سب نے کہا قالو بھلا بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہا میں تمہاری جان و مال پر تمہاری اولاد پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں تمام اصحاب ایک زبان ہو کر کہتے بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری جانوں پر ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس کے بعد سرکار خطوے مرتبت نے فرمایا تو پھر سن لو اور جان لو کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سب مومنین و مومنات کا تم سب کا مولا ہوں اور جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی بھی مولا من کنتو مولا ہوں فخاز علی مولا تو عزیزان محترم مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا یہ تھا وہ اعلان بس ادھر اعلان ہوا ادھر رسول نے فرمایا اور تین چار مرتبہ علی مولا کو دکھاتے جا رہے ہیں اور جملہ دوہراتے جا رہے ہیں جس جس کا میں مولا تھا مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا اور اس کے بعد سب نے مبارک بات پیش کی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بخن بخن یا علی ابو طالب کے بیٹے علی آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ تمام مومنین و مومنات کے ہمارے مولا بنا دیئے گئے مولا ہو گئے اور پھر ازان محترم غدیر وہ مقام تھا کہ جہاں سے راستے مختلف شہروں میں جاتے تھے جو غدیر سمجھیں جنگشن تھا نا یہاں سے سارے راستے الگ الگ جاتے تھے جو جہاں کا رہنے والا تھا وہ وہاں مر رہا تھا تو اب سرکار خطی مرتبت نے جب اعلان کر دیا اس کے بعد اب تمام لوگوں سے روایات میں ہے کہ مولا علی کے سر پر امامہ باندھا جسے جو شبہ میراج سرکار خطی مرتبت نے اپنے سر پر باندھا تھا جسے صحاب کہتے ہیں کہتے ہیں وہ امامہ مولا علی کے سر پر باندھا اور اس کے بعد تخت پر مولا کائنات کو بٹھایا اور پھر کہا کہ اب سب علی کی بیعت کرتے چلے جاؤ پہلے خواتین کی طرف گئے ہیں اور وہاں پر بیعت ہوئی ہے اور اس کے بعد تمام مجمع نے بیعت کی اب سب نے کہا کہ سرکار ڈیڑھ لاکھ کا مجمع ہے اس میں تو بڑا وقت لگ جائے گا سرکار نے کہا تو تمہیں جلدی کس بات کی ہے جانے کو کون کہہ رہا ہے کہا تو پھر کھانے پانی کا کیا ہوگا تو ایزان مہتم سرکار ختم مرتبت نے فرمایا میری جو اونٹنی ہے اس کو نہر کر دو کہا ایک اونٹنی میں ہو جائے گا ڈیڑھ لاکھ کا مجمع کھانا کہا یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کر دو تم اس کی فکر مت کرو کہ کھانا کم پڑ جائے گا بس اونٹنی نہر کی گئی کھانا پکوایا گیا پانی کے لیے کون کھدوایا گیا اب جب پانی نکلا تو وہ کھارا تھا سب لوگ کہنے لگے سرکار یہاں کا پانی تو کھارا ہے سرکار کون کے پاس آئے اپنا لوعاب دہن کون میں ڈالا کہا کہ اب اس کو پی کر دیکھو اب جو پیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا بس پانی اور کھانے کا احتمام و انتظام تھا اور مولا علی کی ولایت کا اقرار ہو رہا تھا سب میرے مولا علی کی ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جا رہے تھے اور کائنات کے رسول فرماتے جا رہے تھے کہ تم سب سن لو تم سب جان لو اس بات کو یاد رکھنا کہ جو تم لوگ یہاں آج حاضر ہو اس میدان غدیر خم میں تو جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں جو یہاں کے غائب ہیں تم ان تک اس خبر کو پہنچا دینا یہ اعلانِ ولایتِ علی تم لوگوں پر واجب ہے کہ تم اپنی نسلوں میں پہنچاؤ تم آگے جا کر پہنچاؤ اپنے گھروں میں جا کر بتانا کہ علی کی ولایت کے بغیر اب یہاں پر ولایتِ علی کا اقرار ہوا وہاں پر اللہ نے حکم دے دیا کہ آج ہم نے دین آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا آج اللہ دینِ اسلام سے راضی ہو گیا تو یہ تھا وہ اہم ترین اعلان کہ جہاں پر اللہ نے مہر تصدیق سبت کر دی مولا علی کی ولایت کے اعلان پر عزیزانِ محترم کہ آج ہوا ہے دین مکمل آج کریں گے ہم نعمتیں تمام آج ہم اس دین سے راضی ہوئے اور پھر سرکارِ ختم مرتبت نے فرمایا لوگوں سے کہ کیا میں نے پہنچا دیا وہ پیغام تم لوگوں تک گواہی دو بتاؤ لوگوں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ پیغام پہنچا میں پہنچا چکا سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ نے وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا فرمایا پہنچا چکا کہا سب نے بے شک پہنچا دیا کہا بس اب تم پر یہ لازم ہے اور تم پر یہ فاجب ہے کہ جو یہاں نہیں حاضر جو یہاں لوگ نہیں موجود ہیں انہیں جا جا کر تم یہ پیغام پہنچانا اور ہم سب پر یہ ایک مرتبہ مولا علی کی ولایت کا اقرار اور یہ غدیر خم کو بتانا واجب ہے اپنے بچوں کو بتائیں اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر اور فدق اپنے بچوں کو گھول کر پلا دو کیا مطلب ہے اس فرمان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر اور فدق یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں اتنا بتاؤ اتنا بتاؤ اپنی نسلوں کو کہ وہ خود اپنے آپ میں ایک مکمل جو ہیں وہ ایک ایتھارٹی بن جائیں غدیر اور فدق پر جب وہ بات کریں تو ان کے آگے کوئی بول نہ سکے اتنا بتائیں آپ غدیر کے بارے میں اور فدق کے بارے میں تو آج کا دن ازار محترم محمد والے بحمد پر درود بھیجنے کا دن ہے آج کا دن جشن منانے کا دن ہے پکوان پکانے کا دن ہے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے کا دن ہے آئیے ہم سب مل کر اس دن کے ستقے میں جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہماری تمام دلی اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب کے اس ولایت کا جو تاج پہنایا ہے رسول اکرم نے آج کے دن اس کے حوالے سے ایک شیر آپ کی بہتری انساماتوں کی نظر کرنا چاہتے ہوں شاعر نے کہا کہ چمکتا ہے کہاں افلاق پہ چمکتا ہے کہاں افلاق پہ مہرے مبین ایسا کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگین ایسا خدا محفوظ رکھے چشمِ بد سے حسنِ حیدر کو بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین ایسا عزیزانِ محترم یہ وہ مولا کائنات ہیں کہ جن کے لیے جناب سید محسن نقوی نے کہا اور بہت خوب کہا آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جشن کی خوشی میں اس عیدِ غدیر کی خوشی میں آپ کے ساتھ یہ اشار ضرور شیئر کروں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گی جناب سید محسن نقوی کہتے ہیں کہ علی جمالِ دو عالم علی امامِ زمن علی جمالِ دو عالم علی امامِ زمن علی وقارِ دلو جان علی بہارِ چمن علی اروجِ فساحت علی کمالِ سخن علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کے رن علی ولی سے گریزانہ ہو خدا کے لیے یہی تو قوتِ بازو ہے مصطفیٰ کے لیے یہی تو قوتِ بازو ہے مصطفیٰ کے لیے علی کا فکر شعورِ حیاتِ نو کی اساس علی کا فقر جہاں میں تونگری کا لباس علی کا علم دلِ آگہی شکست قیاس علی کا حلم کرم گستری میں عدل شناس بھٹک رہے ہو کہاں آقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے علی ہے منزلِ ادراک و آگہی کا نشان علی ہے رونقِ ہنگامَ زمان و مقام علی کے دم سے دما دم روان دما یہ جہاں علی کے دم سے دما دم روان دما یہ جہاں علی کے دستِ کرم کی کرن کرن بکرن علی کے دستِ کرم کی کرن کرن بکرن اگر نجات کے طالب ہو تم عبد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے ذہن نصیب ہمارا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ولایتِ علی پر قائم تھے قائم ہیں اور قائم رہیں گے اور اقرارِ ولایتِ علی کے بغیر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل اس کی بارگاہ میں قابلِ قبول نہ تھا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے تو اللہ ہم سب کو محبتِ علی پر اور ولایتِ علی پر ثابت قدم رکھنا قبول فرمائے ہم ولایتِ علی پر قائم رہیں اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو یہ ورثہ ہم منتقل کرتے رہیں یہ عقیدہ ہم منتقل کرتے رہیں یہی میری دعا ہے آپ سب کے لیے اپنے بچوں کو مولا علی کے غدیر کے بارے میں اور فدق کے بارے میں ہمیشہ بتائیں بہترین ازادار بنائیں مولائی بنائیں اور ہر ماں کے لیے پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے لیے کے ماں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش محبتِ علی پر کرو تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ایک مرتبہ پھر جشنِ عیدِ غدیر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ نگے بان